سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اپوزیشن کو بھی پریشان کیے رکھا اور نہ صرف انہیں مطالبات صحیح طریقے سے نہ بتا کر وہ حکومت کو بھی پریشان کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں کہ اگر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے کبھی ریبر کمیٹی اور اپوزیشن کی ریبر کمیٹی کا اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے کبھی مولانا فضل الرمان حکومت کے اتحادیوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں لیکن ان ملاقاتوں سے اب تک کوئی خاص نتیجہ نکل کر نہیں سامنے آیا روزانہ کی انہوں والی ملاقاتوں میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بات ہوئی یہ بات ہوئی اور کبھی کبھی ایسا لگنا شروع ہوتا ہے کہ معاملات اب سٹل ہونے والے ہیں ایک بار پھر سے معاملات خراب بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس تمام سے صورتحال سے نقصان کس کا ہو رہا ہے حکومت کا اپوزیشن کا عوام کا یا پھر پاکستان کا یہ وہ سوال ہے جہاں آپ آج کے پروڑیم میں اٹھائیں گے اور اس کو موضوع گفتگو بھی بنائیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ دو روز میں چہتی ملاقات ہوئی ہے چودری پرویز لائکی مولانا فضل الرمان سے اور آج بھی انہوں نے مولانا فضل الرمان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے درمیانی راستہ کیا نکل سکتا ہے اور آج ہونے والی ملاقات میں کیا کوئی آگے کی پیشرف سامنے آئی ہے یا نہیں کیونکہ ملاقات تو ختم ہو چکی ہے جان لیتے ہیں شہزاد علی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد یہ ملاقات ختم ہو گئی چوتھی ملاقات تھی کوئی نتیجہ نکلا یا یہی بھی بے نتیجہ رہی سمجھیں بالکل جیسے آپ نے اپنے انٹروں میں بتایا ہے کہ آج 47 گھنٹے میں چودری پرویز لائی اور مولانا فضل الرمان کے درمیان آج یہ چوتھی ملاقات تھی جو کہ شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا کیونکہ چودری پرویز لائی یہاں سے میڈیا سے گفت گکیے بغیر ہی روانہ ہو گئے ہیں بتائیے جا رہا تھا کہ میڈیا ٹاک ہو گی لیکن جب پرویز لائی صاحب یہاں سے روانہ ہو رہے تو ان سے مسافیوں نے کچھ سوالات کیے لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی بڑی بریک تھو نہیں ہوئی اور روانہ پرویز لائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ سب جو ہے وہ اچھے چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں بہت ساری تجاویز شامل ہیں ابھی تک مذاکرات میں اور امید ہیں اچھا نتیجہ ہی نکلے گا جلد آپ لوگوں کو خوش خبری سنائیں گے لیکن آج بھی جو ملاقات ہوئی اس میں کوئی چیز ابھی تک بزابطہ طور پر سامنے نہیں آسکی مولانا فضل الرحمن اور پرویز لائی کے درمیان ملاقاتوں پر ملاقاتیں چاری ہیں لیکن شہزاد جو اصل مطالبہ تھا مولانا صاحب کا وہ تو وزیراعظم کے سطیفے کا تھا کیا وہ اس مطالبے سے پیچھے ہٹیں اگر مولانا فضل الرحمن کے سطیفے کے حوالے سے آپ بات کرتی ہیں تو گزشتہ شب جو مولانا فضل الرحمن نے ازادی مارک کے بندال میں اپنا خطاب کیا تھا اس میں ان کے جانب سے یہ واضح دیا گیا تھا کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ہم اس سطیفے کے معاملے سے پیچھے ہٹیں تو حکومت درمیانی راستہ نکالے تو شاید اس لئے آج پھر ایک بار پرویز لائی یہاں پر تشریف لے کر آئے تھے مولانا کے پاس اور کچھ درمیانی راستہ جو کہ ابھی تک حکومت اور اپوزیشن کے جانب سے سامنے نہیں آسکا اسی پر بات چیز اور بیالاغ جاری ہیں اور مولانا فضل الرحمن ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے ہم اس سطیفے کے مطالبے سے پیچھے اٹھیں تو حکومت کو کچھ درمیانی راستہ نکالنا ہوگا تو اب درمیانی راستے کے حوالے سے بھی کچھ آپشن زہرے گور ہیں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ ڈیوٹیشنل کمیشن بنا دیا جائے یا کہ پارلیمانی کمیشن بنائے جائے جو دوزر اٹھارہ انت آباد میں دھانلی کا پتہ چلا سکے اب اس حوالے سے بعض چیز جاری ہیں کیونکہ عمران خان نے یہ چیزیں تو پہلے ہی واضح کر دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہی سطیفہ ہوگا اور نہ ہی الیکشن کے حوالے سے ابھی تک کوئی بات بزاپتہ طور پر تیہ ہوئی ہے تو اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا درمیانی راستہ نکالا جاتا ہے جوزری پرویز علیہ اور مولانا فضل الرحمن کے ملاقاتوں کے بعد ابھی کیونکہ ریبر کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہے پارلیمنٹ کا اجلاس بھی جاری ہے تو فیلال لگتا ہی ہے کہ شہزاد جو آپ میں بتا رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ کہ بے نتیجہ ہی رہی ہے کیونکہ ابھی تک کچھ سامنے چیز کھل کے بازے طور پر سامنے نہیں آسکی ہے کیونکہ مولانا کہتے ہیں کہ ہم تو وزیر آزم کا سطیفہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے اور حکومت جو درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے وہ بھی مولانا صاحب کو فیلحال تو خبول نہیں ہے اب آگے دیکھیں کہ ہوتا ہے کیا سبانتے سرطل بھی گفترو کر رہے ہیں غلام مرتزہ ہمیں اسلام آباد سٹوڈیوز جوائن کر رہے ہیں ڈپٹی بیورو چیف ہیں آپ کا بہت شکریہ فیصل عزیز خان صاحب چیف نیز آفیسر ہیں سینئر صاحب ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ فیصل صاحب میں آپ سے گفترو آغاز کرنا چاہوں گی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں یہ تین دو روز میں یہ چوتی ملقات آج ہو گئی اور قافلی ظاہر اپنا کردارت عدا کر رہی ہے دونوں سے زیرق سیاست ڈان ہیں لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کسی کی بھی دال نہیں گل رہی ہے بات بھی کی جا رہی ہے کنونس کرنے کی مرانا صاحب کوئی کوشش بھی کی جا رہی ہے لیکن لگتا رہی ہے کہ مرانا صاحب ٹس سے مس نہیں ہوں گے دیکھیں سب کو دعا کرنی شاہی ہے کہ پورا من طور پر یہ دھرنا ختم ہو جائے اور کوئی ایسا راستہ نکل آئے حکومت اور اپوزیشن کسی ایسے ڈاکومنٹ کے اوپر آمادہ ہو جائیں یہ بہت ضروری ہے اگر ایسا نہیں ہوا اور مرانا صاحب نے جس طرح سے اپنے کارکنوں کی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کیا ہے زیادہ منظم ہونا شروع ہوئے ہیں اور کوئی ایکشن حکومت کو کرنا پڑتا ہے ایسا نہ ہو لیکن اگر کوئی حکومت کو ایکشن کرنا پڑتا ہے تو صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کو اور سوفٹ ہونے کی ضرورت ہے ایسے چیزیں پر آمادہ ہو جانا چاہیے ایجنڈا بڑا کر لینا چاہیے ایجنڈا دونوں سائٹ پر ایجنڈا بڑا کرنے کی ضرورت ہے بڑے اور چیزیں بھی جو ہیں وہ ایڈ کرنی چاہیے پارلیمان کو زیادہ ایکٹیف کرنے کی ضرورت ہے ڈائیلاوک کو زیادہ ایکٹیف کرنے کی ضرورت ہے ایسی چیزیں ایجنڈے کے اندر شامل کرنے کی ضرورت ہیں جو واقعی اس وقت ملک کی ضرورت ہے مولانا صاحب کو چاہیے کہ ملک کے اور جو مسائل ہیں ان کو ہمیں لسٹ کے اندر لکھر آجائیں سوہیٹیوز دے یہ جو پارلیمان کے ابنے بات کیا مجھے ہسی آتی ہے پارلیمان کو تو مزاق بنایا ہوا ہے وہاں پر صرف شور سرابہ ہوتا ہے صرف دوسرے جماعت کے بچے ماں بیٹے ہیں اصل میں میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں سائٹ پر جو مطالبات کی فیرست ہے اس کے اندر اضافے کی ضرورت ہے ملک کے اندر اور بھی مسئلے ہیں وزیر آزم پاکستان نے اگر استیفہ دے دیا بہت بہت بری روایت ہوگی بہت غلط روایت ہوگی پھر کوئی وزیر آزم وزیر آزم نہیں رہ سکتا پھر چالیس پچاس زار ایک لاکھ دو لاکھ آدمی آکے بیٹھیں گے اور بولیں گے استیفہ دو عمران خان کا جانا اس کا ملعب ہے جمہوریت پھر پاکستان میں نہیں رہی گی اگر عمران خان سے یہاں پہ اس موقع پہ استیفہ لے لیا اور اگر عمران خان نے استیفہ دے دیا تو عمران خان یہ کہے گا میں آیا تھا اصلاحات کرنے میں آیا تھا ان چوروں ڈاکوں کو پکڑنے کے لیے میں چاہتا تھا ملک میں تبدیلی لے کر آؤں میں چاہتا تھا بیروکریسی میں تبدیلی لے کر آؤں میں چاہتا تھا نچل طبقے اوپر لے کر آؤں مجھے کام نہیں کرنے دیا اور پھر ایک ایسی روایت بن جائے گی کہ کوئی وزیر آزم وزیر آزم نہیں رہ سکے گا اس لئے وزیر آزم کو رہنا چاہیے ایک ایسا قائدہ طریقہ بننا چاہیے دونوں سائٹ پر جس کے اندر لوگوں کے اور مسائل کی طرف آئیں پارلیمنٹ کی آبات ہی کر رہی دو کلاس کے بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں لیکن وہاں پہ بھی تربیت تعلیم کی ضرورت ہے وہاں پہ بھی اصلاحات کی ضرورت ہے اب ان لوگوں کو کون تعلیم و تربیت دے گا لیکن آرڈیننس فیکٹری تو نہیں چلے گی ہاں بلکل یہ بات آپ کی بلکل صحیح آرڈیننس کے ذریعے حکوماندہ چلائیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ کے تقدس جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا وہ ٹھیک ٹھیک طریقے سے کام کرے پوائنٹ ٹیکن مرتضا جو اسلام آباد میں آج کل ہو رہا ہے یہ ہوا تھا دو آزار چودہ میں بھی جب ایک سو چھبیس دن کا دھڑنا دیا گیا تھا لیکن اس وقت صورتحال بہت مختلف تھی آج وہ صورتحال نہیں ہیں اور آج جو جے ایو آئی فے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو شرکہ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں خائدین کے بغیر ہی بیٹھے ہوئے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے اگر مولانا صاحب آتے بھی ہیں تقریر کر کے چلے جاتے ہیں وہاں مورال کیسا دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ اسلام آباد میں ہیں آپ صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں کیسا مورال ہے وہاں شرکہ کھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بہترین مورال ہے ابھی تک جو وہاں دھنے کے شرکہ ہیں کسی بھی دھنے میں شریک شخص نے نہ کسی سہولت کے نہ ہونے کا گلہ کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ مولانا یہاں نہیں ہوتے نہ ہی انہوں نے کسی اور والے سے سرد موسم بھی ہے بارش ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے گزشہ روز پہاڑوں پہ برہ باری ہوئی ہے اس کا اثر بھی اسلام آباد میں موجود ہے لیکن کسی اعتبار سے بھی ہمیں ایسا نہیں لگا کہ دھنے کے جو شرکہ ہیں وہ اس حوالے سے پریشان ہوں وہاں میڈیکل کیمپ بھی لگا ہوا ہے جن کی طبیعت نزلہ زکام بخار ہو رہا ہے وہ وہاں سے میڈیسن بھی لے رہے ہیں دن میں مختلف سیکٹر اسلام آباد کی ہیں وہاں وہ جاتے ہیں سہر کرتے ہیں اور شام کو اس دھرنے میں واپس سے لے جاتے ہیں تو ان کے لیے سہولت تو جو بھی ہو لیکن وہاں پہ ہم نے یہ ایک مرال ان کا دیکھا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہاں سے نہیں آتے یعنی لوکل لوگوں کی شرکت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے جو لوگ بھی آئے ہیں وہ مختلف صوبوں سے جس طرح سے صوبہ سین سے چلیں آپ کو کہہ رہے ہیں مرال بڑا زبردست ہے میں ذرا اس پر اور بات اپنے ٹاپک کو واپس آتے ہیں مجھ سمجھ آؤں گی بات بھی کمپلیٹ کریں مجھے یہ بھی بتائیے کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو مرال ہے وہ بلند ہے تو اس کو دیکھ کے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ مولانا صاحب اگر نہیں مان رہے تو یہ شرکہ بھی ایسے نہیں مانیں گے اور جب تک بھی بیٹھنا پڑا وہ بیٹھ جائیں گے یہاں پر تیاریوں میں ہیں یہ اگر تو مولانا فضل الرحمن ان کو کہیں گے کہ انہوں نے بیٹھنا ہے تو وہ ضرور بیٹھے رہیں گے اور شاید جتنا دن وہ کہیں مولانا اتنا دن یہ بیٹھے رہیں گے اتوار تک کا تو مولانا فضل الرحمن خود کہا ہے اور اتوار کو کیونکہ ایدہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس دن اس کو سیرت کانفرنس میں تبدیل کیا جائے گا اس دھرنے کو اسی طرح سے وہاں سیرت کانفرنس میں مختلف علماء کرام وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالیں گے یہ تو ان کا اس طرح سے ہے جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمن صاحب جو دھرنے کے حوالے سے انہوں نے ایک مین پوائنٹ رکھا ہوا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ استیفہ وزیراعظم کا چاہیے بنیادی طور پر ان کو بھی پتا ہے کہ یہ استیفہ نہیں ملنا اور آگے جو جن کے ساتھ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ استیفہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد جو دیگر ان کے مطالبات ہیں ان میں جس طرح سے شفاف انتخابات کا ہے without any interference اور اس کے حوالے سے آپ دیجی آئی ایس پی آر صاحب کا کل کا بیان جی 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 بالکل اس پر بات کریں گے تو وہ نہیں آئیں گے تو اس طرح سے یہ ایک قسم کا مطالبہ جو ہے وہ ان کا حکومت کی طرف سے کنسیڈر کیا گیا ہے اور اس کے اوپر ان کی بات چیت کی گئی ہے کہ امن و امان کے لیے ہم پاک فوج کو بوقت ضرورت بلاتے ہیں اور اگر ضرورت نہیں رہے گی تو ان کو نہیں نہیں بلائے جائے گا بلکل صحیح اس بات کو بار بار کلیر بھی کہا جا ہے ہاں جی اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگلا جو لاحہ عمل ہے کہ گورنمنٹ چلانا کہ کیا یہ حکومت جو ہے وہ بنیادی طور پر حکومت چلا سکتی ہے گورننس کر سکتی ہے اور اداروں کو چلا سکتی ہے نہیں چلا سکتی اس میں کوئی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ یہ کوئی بھی ان کو ہیلپ آؤٹ نہ کرے یہ خود پولیشن پوائنٹ ٹیکن پوائنٹ ٹیکن میں آتی ہوں مرتضی مزید بھی آپ سے جاننا ہے شوکت بسر صاحب حکومت سے جوائن کریں دارے حکومتی نمائندے ہیں پاکستان دریقے انصاف سے آپ کا تعلق ہے آپ کا بہت شکریہ آتی ہوں بسر صاحب آپ سے بات کرتی ہوں لیکن پہلے فیصل صاحب یہ جو حکومتی وزرہ باتیں کرتا رہے شیخ حرشید صاحب کے بیان خبروں کی زینت بنے رہے کہ دو دن میں مرانا صاحب دھرنا لپیٹ دیں گے یہ کچھ نہیں بچا یہ دھرنا ختم ہونے والا ہے یہ بیانات آپ کو یہ خبرز وقت ہو گئے یہاں تو مرانا صاحب مجھے لگتا ہے کہ اتوار تک یہ اتوار کے بعد بھی اٹھیں گے شیخ حرشید صاحب کی کریڈیویٹی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اس طرح کے گفتگو سے بھی اور دوسرا یہ کہ ان کے محکمے میں کتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور اس سانحہ میں اب تک لاشے رکھی ہوئی ہیں ورسہ ڈھونڈ رہے ہیں شیخ حرشید صاحب کو استیفہ دینا چاہیے تھا ان کو اپنے دارے کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا جو ان کے ذمہ داری ہے پرائم ذمہ داری ہے وہ انہیں کس طرح سے ادھا کرنی چاہیے تھے اس میں مو سلسل فیل رہے ہیں اور یہاں کی جو بیان بازی کرتے رہے ہیں ان کا بھی کوئی سر پیر نہیں رہی تو وہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں بخت کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی سیاست بھی بچانی چاہیے بچانی چاہیے انہیں اپنا ادارہ بھی بچانا چاہیے اپنی وزارت بھی بچانی چاہیے بہت زیادہ مطالبات ہیں وزارت تو مجھے لگتا ہے کہ ہی نہیں جاتی ان کی نہیں جانی چاہیے یہ کوئی ایسا ملک تو نہیں ہے کہ جہاں مسلسل لوگ بڑھتے رہیں اور ان کی ٹرینیں ٹکراتی رہیں اور آگ لگتی رہیں اور کوئی ذمہ داری ہی نہ لے کوئی اور وزیر صاحب کہے گے میری وزارت کے اندر تو سب سے کم ہاتھ ساتھ ہوئے ہیں یہ بات تھوڑی ہے یہ ملک جو ہے کہ شیخ رشید صاحب کو ورسے کے اندر ملی ہوئی ان کی کارکردگی بنیاد کے اوپر ان کو جو وزارت ملی ہوئی وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں بینے ذر بھٹو کی صاحبزادیں شیخ رشید صاحب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے شیخ رشید صاحب کو پرفارمنس اپنے ٹھیک کرنی چاہیے یہ عوام جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کی فضول قسم کی گفتگو سن کر ان کے ادارے کے جو ناقص کار کردے گی اس کو مزید برداشت کرنے کی موڈ میں نہیں ہے لیکن ہم آتے دھرنے کے سائٹ پر حکومت اور اپوزیشن کی دونوں سائٹ کے کمیٹیوں کو جو پوزیٹیوز ہیں دونوں سائٹ کے پوزیٹیوز ان کو نوٹ کرنے کے ضرورت ہے کہ کہاں پر گفتگو ان کی دونوں کے سائٹ پر پوزیٹیو آ سکتی ہے ایسے کون کون سے نقاط ہیں جس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن ایک طرح سے سوچ رہی ہے ان کو ڈھونڈنا چاہیے جو بڑی چیزیں ہیں جس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہو سکتا ان کو ذرا پیچھے رکھیں جن پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے اتفاق رائے ہو سکتا ہے ان چیزوں کو ڈھونڈیں ان کو آگے لے کر آئیں کیونکہ دونوں سائٹ کے اوپر جمہوری طاقتیں بیٹھی ہیں ایسی چیزوں کو ڈھونڈ کر سامنے لانا پھر راستہ نکلے گا کہ ہاں اتنے چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے یہ والے معاملے پر اتفاق ہو گیا ہے تو پھر ایک راستہ کھلتا جلا جائے گا ابھی تک کوئی ایسا پوائنٹ کوئی ایسی چیزیں اس پوائنٹ پر تو آئی نہیں ہے نہیں آئی ہے جس کے اوپر کوئی ایسا پوائنٹ حکومت کا ہے یا پوزیشن کا ہے کہ ہاں ہماری گفتگ ہوئی چار دفع ہم بیٹھے تین چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے ایک پہ ہو گیا ہے دو پہ ہو گیا ہے اگر یہ اس طرح کی بیٹھے کے ہوتی رہی اور سرد مہری رہی دوری سائٹ پر تو یہ بھی جمہوریت کے لیے ڈیٹ لوگ تو برخرار ہے اب حکومت کیا سوچ رہی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا بسنا صاحب حکومت کے پاس کیا ہے مولانا صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے مولانا صاحب کے پاس ہمیں بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے کوئی ڈیمانڈ نہیں نہیں حکومت کے پاس کیا ہے ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے میں بتاتا ہوں دیکھیں میرے گزارے سننے میں نے جو بات کہی ہے اس لیے کہی ہے کہ پہلے دن مولانا صاحب جس دن الیکشن ہوئے آپ کو یاد ہوگا پورے پاکستان نے سنا کہ ہمیں ان اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے اسمبلیوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے ہمیں اسمبلیاں جو ہے الیکشن نہیں مانتے ہیں یہ پوری قوم نے سنا اس وقت تو نہ مہنگائی تھی نہ بیروزگاری تھی نہ اس وقت کرتار پور تھا نہ اسرائیل تھا پتہ نہیں کہا کہ آپ یہ ایجنڈے لے کر آ رہے ہیں بسرہ صاحب ساری باتیں کر لیں مولانا صاحب چھائے ہوئے ہیں ابھی نون الیکٹڈ ہوتے ہوئے بھی اپوزیشنل کردار ادا کر رہے ہیں وہ اور آپ لوگ ہی منا رہے ہیں ان کو سمیہ بات یہ ہے سمیہ بات یہ ہے کہ اب میرے خیال میں پوری قوم کو اور مولانا صاحب کو بھی سب سے زیادہ پتہ ہے کہ اب ان کے کیا حالات ہیں میں دیکھیں میں پھر میں پھر اپنا بیلڈ کرلوں پھر اس کے اوپر آتا ہوں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب مولانا صاحب نے شروع کیا پبلک گیترنگ میں جانا کبھی ناموسے رسالت کبھی الیکشن کبھی مہنگائی کبھی بے روزگاری یہ والی ایشوز چلتے رہے پھر ہم لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی کمیٹی نے جا کے ان سے مذاکرات کی بتائیں بھئی کیا پرابلم کیا آپ کا انہوں نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے ہم نے جلسہ کرنا ہے ہمیں جگہ دے دیں جگہ دے دی گئی اس وقت تک بھی کوئی مطالبہ نہیں تھا اچھا چلیں آپ پہنچ گئے ہم جمہوری لوگ ہیں آگئے اب انہوں نے کہا آتے ہی کہ جیم ہمیں استیفہ چاہیے ہمیں اسمبلیاں توڑ دیں بسرہ صاحب ماضی کے دھنے دینے والی جماعت ابھی حال کے دھنے دینے والی جماعت ہمیں اس کو مانا اپریشیٹ کریں فیصل بھائی بھی کریں گے ایک منٹ کبھی پاکستان کی تاریخ میں جب حکومتوں خلاف تاریخیں چلتی ہیں یا لانگ مار چوتی ہیں دھرنے ہوتے کبھی اس طرح فسلیٹیٹ نہیں کیا جاتا لوگوں کو پروٹیکشن نہیں دی جاتی لوگوں کو پرائیم میسٹر یہ نہیں کہتے جائیں جا کے دھرنے والی جگہ پر چیک کریں ان کو فسلیٹیز دیں ہاں ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں ان کو دیفنیلی فیس سیونگ دیں گے کس چیز پہ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں الیکشن کے نظام کو مضبوط بنانا ہے تاکہ اس کے لئے ہم نے پارلیمنی کمیٹی بنائی ہے اور میں ابھی بھی آپ کے خبر میں پروہ میں خبر دے رہا ہوں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی نہ سطیفے پہ نہ سملیوں پہ دو تین چیزوں پہ بات ہو رہی ہے نمبر ون کہ آئیں ہم مل کر ہم نے پارلیمنی کمیٹی بنائی ہے اس کے اندر آپ آئیے آپ ثبوت دیجئے آپ ثبوت دیں اور کہیں کہ یہ ہلکہ کھولنے ہیں ساری یہ میرا سوال یہی ہے نہیں مانے مرانا صاحب آپ لوگ کیا کریں گے پھر سیکنڈ آپشن کیا ہے آپ کے پاس مان چکے ہیں چلیں یہ بات بھی یہ بات بھی میں کہہ رہا ہوں سمجھا مان چکے ہیں آپ خبر دے رہے ہیں اصل میں ایشو یہ ہوا ہے آپ خبر دے رہے ہیں فضل اور ایمان صاحب کو کہہ ایشو یہ میں خبر دے رہا ہوں مان چکے ہیں اور اس لیے دے رہا ہوں پورے وصوب کے ساتھ دے رہا ہوں اب چیزیں جو ہیں ایک ان رائٹنگ فارم میں آنی ہے فضل اور ایمان صاحب کے جو بارگیننگ کے چپ کے طور پر ان کو استعمال کر رہے ہیں وہ ابھی بھی کر رہے ہیں اگر میرے سے خبر لینا چاہتی ہے میں خبر ایک لے لوں میں خبر لے لوں بریک کے بعد آپ سے اس کا ٹیک لوں گی میں اسی بھی بات کر لوں سر ایک خبر میرے پاس بھی ہے وہ خبر کی ذرہ ناظرین اور نمائندے کو بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں مسئلہ آپ بھی سن لیجے کہ ظاہریں جس کو فائدہ ہوا جس کو نہیں ہوا وہ سب کو پتا ہے سب کو نظر آ رہا ہے اس سے اگر مولانا صاحب کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو وہ یہ ہوا ہے کہ وہ اپوزیشن کے طور پر اُبھر کے سامنے آئے ہیں لیکن نول لی کو جو فائدہ ہوا ہے وہ فیلال یہ ہوا ہے کہ میاں صاحب اب جیل میں نہیں ہیں اب وہ اپنی رہائش گاہ پہ ہیں اور جاتی عمرہ میں ان کا علاج ہو رہا ہے ایک کمرہ ان کا آئی سیو بنا دیا گیا ہے وہاں پر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہے جو ان کی نگرانی کر رہی ہے ان کے علاج معاجہ کر رہی ہے مہیم نواز صاحبہ وہ بھی اب جیل سے باہر ہیں اور جب تک شرائے مکمل نہیں ہوتا چودری شگر مل کا ان کو گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا کل ان کی روپکار بھی جاری ہوئی اور اب وہ بھی میاں صاحب کے ساتھ ہیں اب وہ باہر جاتے ہیں یا نہیں جاتے وہ ایک الگ بات ہے لیکن خبر یہ ہے ناظرین ذرائع کے مطابق نون لیگ میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں بہت شدید قسم کے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم سنتے آ رہے تھے اور بتاتے بھی آ رہے تھے ناظرین کو لیکن اب اختلافات کافی بڑھ چکے ہیں کیونکہ جو دو دھڑے تھے نون لیگ کے اب وہ واقعی سرگرم ہو چکے ہیں کوئی اختلافات نہیں ہے ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں بستہ صاحب کوئی اختلافات نہیں ہے کوئی اختلافات نہیں ہے ہم یہ خبر لے لیتے ہیں آپ سے بھی لیں گے ہم نون لیگ سے توڑی ہیں یہ خبر آپ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے بھی دوست ہیں نون لیگ کے اندر اچھا اچھا میں مرتضی سے لے لوں اچھا عباس نقوی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کال پر موجود ہے پہلے عباس سے جان لیں گے عباس یہ جو خبریں سامنے آرہی ہیں نون لیگ میں اختلافات کی کتنی صداقت ہے اس میں جی بالکل اگر اختلافات کی بات کریں نون لیگ کے اندر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نون لیگ کے اندر دو گروپ بنے ہوئے ہیں ایک گروپ کو کہا جاتا ہے شہباز گروپ اور دوسرا ہے مریم نواز گروپ کیونکہ شہباز شدید ہے وہ سٹیانشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ماتھا نہیں تکانا چاہتے اور وہ چاہتے کہ معاملہ جو ہے بہتر انداز میں چلائے جائے اتاروں کے ساتھ جبکہ جو مریم نواز گروپ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ برپورا انداز کے اندر جو ہے ہیزیٹیشن کیا جائے مقابلہ کیا جائے تو اس لیے جو ہے یہ سارے مسائل جو ہے جو ہے جو نون لیگ آج جن مسائل کا شکار ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر دو پولسیز چل رہی ہیں ایک نواز شریف مریم نواز کی اور دوسری شباز شریف کی اور اسی واسے ڈیویزن بھی بنی ہوئی ہے اور اسی واسے کہا یہ جاتا ہے کہ جو شباز شریف وہ دھرنے کو سپورٹ کرنے نہیں دے رہے مولانا فضل عمان کی آزادی مواز کو وہ سپورٹ کرنے نہیں دے رہے لیکن سوال یہ ہے اب آباز اگر مریم صاحبہ دھرنے کو سپورٹ کر رہی ہیں تو اب تو وہ آزاد ہیں وہ جاتی کیوں نہیں ہیں دھرنے میں جا کے کوئی خطاب آپ کوئی تخریر کیوں نہیں کرتی جی بالکل کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ مریم نواز اس وقت ان کا فوکس ہے اپنے والد کی بیماری کے اوپر میاں نواز شریف کی کیونکہ جب لہور میں آئے تھے مولانا فضل عمان دونوں نے میاں نواز شریف سے ملاقات کرنے کا سا تھا اور اس حوالے سے بھی یہ غور کیا گیا تھا کہ میاں نواز شریف سے ساری فیملی مل رہی تھی لیکن شباز شریف مولانا کو یہ پرگام جیسے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے میاں نواز شریف سے ملنے سے کوئی جن سے نہیں نظر لیکن میاں نواز شریف بہت لوگوں کی ملاقاتیں اس وقت بھی ہو رہی تھی تو اگر یہ دیکھا جائے تو میاں شہباز شریف ہے ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ مل کر چلا جائے مریم نواز اور میاں نواز شریف وہ یہ چاہتے ہیں بلکل صحیح بہت شکریہ باس نکوی آپ کا مرتضہ آپ تو آزاد ہیں آپ تو جو معاملات تھے جس کی وجہ سے زبان اتنی تلق ہو گئی تھی اور اتنا اگریشن تھا خاصہ مریم صاحبہ کی لہجے میں تو کیا اب بھی ہم وہ دیکھیں گے آپ کے پاس کیا خبر ہے بنیادی طور پر اگریشن جو ہے وہ بوت سائیڈز پہ ختم ہوا ہے ایک خان صاحب کے اندر بھی اگریشن تھا اس کو بھی آپ دیکھیں گے بتدریچ کے وہ ختم ہو جائے گا اور مریم نواز صاحبہ کا بھی اگریشن جو ہے وہ کافی آتا ختم ہو چکا ہے مزید بھی ختم ہو جائے گا جو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہوگا آندہ دو چار مہینوں میں دیکھیں گے فرام دا بوت سائیڈ فرام ٹریجری بینچر اور اپوزیشن دونوں طرف میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک نئے سوشل پولٹیکل کانٹریکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں تھرو مولانا یہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے آج آپ اگر قومی سمبلے کی کاروائی دیکھیں تو وہاں تین سے چار آڈیننس جو ہیں وہ پاس کیے گئے ہیں اپوزیشن نے صرف شور شرابہ کیا ہے جو اپوزیشن کرتی ہے اور لیکن اس کے اوپر کوئی کانکریٹ بات نہیں کی گئی ہے نہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے تین چار جو آڈیننس ہیں وہ ان کے اوپر کانونسازی ہو چکی ہے آج یہ آپ اس بات سے آگے کی طرف دیکھیں آپ کے سوشل کانٹریکٹ اور پولٹیکل کانٹریکٹ کی میں بات کر رہا ہوں جو نیا موہدہ دو نیا موہدہ ہونے جا رہا ہے بلکہ کافی حد تک وہ ابھی انک تو نہیں ہوا لیکن وہ اب لگ رہا ہے کہ وہ ہو جائے گا مجھوز آپ آپ کو لٹوں گے بریک ہم لیتے ہیں ناظرین تو بریک کے بعد اس بات کو بھی کانٹینیو کریں گے دیگر بھی ایشوروں سے بات کرنی ہے سٹے بیتا ویلکم بیٹ ڈو شو میں چاہوں گی بس از ہم آخری ٹکزرہ اس خبر پر دے دیجئے کہ اب ظاہرے آج وزیراعظم بھی آ رہے ہیں اسمبلی کے اجلاس میں وہاں پر کیا بات ہوگی جس طرح ہم متضا کہہ رہے ہیں کہ یہ تلخیاں ہیں جو اگریشن ہیں وہ نہ صرف اپوزیشن کی طرف سے بلکہ حکومتی حضرہ میں بھی کم ہوگا تو کیا کوئی ادایت ہے یا یہ خودی سے تیہ ہوئے ہے کیا ہوئے سر سمیہ پہلی بات تو عباس جو خبر دے رہے تھے یہ دو گروپس ہیں مسلم لیگ نون میں یہ بالکل غلط خبر ہے ہمارے بھی دوست ہیں ہمارے بھی ذرائے ہیں نون لیگ میں یہ میاں شباہ شریف اور میاں نواز شریف دونوں ایک پیج پہ ہیں بلکہ خبر یہ ہے کہ آپ دیکھیں گی ہفتہ دس دن کے اندر میاں صاحب علاج کروانے کے لیے لندن جا رہے ہیں اور پوری قوم کو یہ پتا چل جائے گا سر وہ تو جانے ہیں انہوں نے وہاں پہ کیا کیا چل رہے ہیں ہاں جانے ہیں لیکن یہ جو بات چل رہی ہے نا اگر دو گروپس ہیں تو مریم بی بی کو کس نے روکا ہے ابھی تو عزمانت ہوگی ہیں ان کی یہ سوال تو میں نے کر دیا نا سر آپ کو آپ اس کا پریشان کیوں ہو رہے ہیں اگر دو گروپس ہیں بھی یعنی کہ وہ جو چاہتے تھے وہ ان کو مل گیا نا وہ مل گیا نا بس سیدھی سی بات یہ ہے بس خطا ہوگا یہ بات اب آپ مجھے بتاتیں جو میں نے سوال کی ہے ابھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی ایک چیز تو سامنے آگئی ہے کہ بہت جو مریض ہے وہ زندگی موت کی کشم کشم ہے اور وہ گھر چلا گیا ہے چلیں ابھی ہم چاہتے ہیں بس سارے چھوڑ دیں ان چیزوں کو میں ان چیزوں میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ جو بات ابھی سویہ دنسری بات ابھی مرسا جو کہہ رہے تھے دیکھیں کوئی ایسی ہمیں ہدایت نہیں ہے کوئی این ارو نہیں ہونے جا رہا نا این ارو دینا ہے پرائیم میسٹر نے دے بان سے کہا انہوں نے این ارو کی بات ہی نہیں کی مرتضا اچھا نہیں نہیں وہ یہ کہہ رہے نا کہ انہوں نے ہدایت دی ہے ہاں یہ کانٹریکٹ آپس میں پارٹیوں میں ہونا چاہیے کہ جو جمہوری تقاضے ہیں مطابق پارلیمنٹ چلنی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر لیجسلی چن ہونی چاہیے پارلیمنٹ فنکسنل ہونی چاہیے چودا مہینے سے آپ دیکھ رہی ہیں اگری کریں یا نہیں چلنی چاہیے آگری کریں اوریمنٹ پر نی چلنی چاہیے پارلیمنٹ اوریمنٹ سینٹس اس مرے کے اگو آیا ہے Parlament کو سر میں بتاتا ہوں اوریمنٹ جب پارلیمنٹ فنکشنل ہو آپ پہ بہت امپورٹن نکتہ اٹھا ہے آرڈیننس نہیں آنے چاہیے یہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے لیکن آپ دیکھئے اس کی مجبوری ہماری کیا ہے کہ جو آرڈیننس محول ہے اس وقت نیچنل اسمبلی کا وہاں پہ لیجسلیشن تو ہو ہی نہیں رہی ہے وہاں پہ تو سوائے اپنے پرڈکشن آرڈن ہیں پبلک ایک آنٹس پیڑی کا چیئرمن لگا دے بسراز آپ ہاں یہ بے بسی آپ حکومت میں ہو کے یہ باتیں کرتے ہیں مجھے اتیاراتی ہے اور دوسری بات آپ ایک بات اور دیکھئے سمیہ جو آرڈیننس ہم لے کر آئے ہیں پبلک ویل فیر کے آرڈیننس ہیں جب تک بہال اچھا نہیں ہوتا انشاءاللہ بہال اچھا ہوگا تو پھر لیجسلیشن بھی ہو جائے گی پوائنٹ ایک ان لیپر کے لیے ہے غریبوں کے لیے ہے فیصل صاحب اور دوسرا اس میں یہ ہے دوسرا کیا ہے سر بسر صاحب چلیں ٹھیک ہے میں دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو پھر یہی کہہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی ڈرافٹنگ ڈروٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں ہم ان کو اس بات پر بلکل یقین دلائیں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر آپ کے جتنے بھی اترازات ہیں آپ ان کو یقین دلائیں گے جو پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں اور جن لوگوں نے پارلیمنٹ پہنچایا آپ لوگوں کو ووٹ دے کے ان کو کون یقین دلائے گا پارلیمنٹ کے اندر ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے ان کی نو سیٹے ہیں پہسل صاحب پہنچا ہے پہسل صاحب کچھ بولے ہیں اور حکومت میں بھی نہیں ہے میں تو بسٹا صاحب کو دیکھ رہا ہوں کبھی اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں کبھی اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں ریپورٹر ایک خبر دے رہا ہے کہہ رہے ہیں یہ خبر نہیں ہے یہ خبر اصل یہ ہے سب ملے میں بسٹا صاحب آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں پاکستان پیپرز پارٹی میں اتنی زیادہ قربانیاں ہیں قربانیوں کا سیلاب آپ پی ٹی آئے میں لے کر آگئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے قربانیاں یہاں پر بھی قبول فرمائے گزارش یہ ہے کہ ریپورٹر کے پاس جو خبر آتی ہے ریپورٹر کے خبر کو عزت دینا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کا ترجیہ سر آنکھوں پہ نہیں ہم عزت دیتے ہیں آپ کا ترجیہ سر آنکھوں پہ سر ریپورٹر کو عزت دو ہاں ریپورٹر نے جو خبر دی ہے ریپورٹر اگر نہ ہو تو آپ کا ترجیہ نہ بنے نا اس طرح نہ دیجئے گا جس طرح ووٹ کو عزت دی جارہی ہے نہیں نہیں گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے حکومت کا جو بڑھتاؤ اپنی اپوزیشن کے ساتھ ہونا چاہیے حکومت کا بڑھتاؤ عوام کے ساتھ ہونا چاہیے سسٹم کے ساتھ ہونا چاہیے کیا پی ٹی آئے کا اس چودہ پندرہ مہینے میں یہ بڑھتاؤ ایسا ہے کہ ہم اسے کہیں کہ ہاں اچھی پاوزیٹیو حکومت چل رہی ہے اگر پی ٹی آئے کے لوگوں سے ہی ان کے سپورٹر سے ہی ان کے ووٹر سے ہی ان کے لوگوں سے ہی بات کریں تو وہ مطمئن نہیں ہیں اچھا مطمئن کیوں نہیں ہے معاشر طور پر مطمئن نہیں یہ بزنس کمیونٹی مطمئن نہیں ہے جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے میں مطمئن نہیں ہیں عام آدمی مطمئن نہیں ہے جو ٹیکس لیا جا رہا ہے جو ٹیکس اصلاحات ہو رہی ہیں وہ اس سے مطالق اور پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے بہار بھی جو رہنما گفتگو فرما رہے ہیں وہ حکومت کی ترجمانی کم اور لوگوں کو چڑا زیادہ رہے ہیں لوگوں کو چھڑ زیادہ رہے ہیں لوگوں کی مزی زیادہ تو وہ جو حکومت کا بڑاپن ہوتا ہے بردباری ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں اس میں کمی ہے اور حکومت کی یہ جو جو ویکنس ہے اس سے سب سے پہلے سب سے پہلے جو انہیں اس کو اوورکم کرنا چاہیے جو مزراہ ہیں ان کے گفتگو کے اندر جو پارلیمنٹیریرنز ہیں ان کے گفتگو کے اندر ان کے گفتگو کے اندر یہ تمام چیزیں ہونا ضروری جسے لگے کہ ہاں یہ حکومت ہے ان کا بڑاپن فیل ہونا چاہیے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑنا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر چھوٹکلیاں لینا اور اپوزیشن والا محول یہ میں نے نہیں دیکھا پہلے میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گفتگو کے اندر یہ ہو رہا ہے مسلم بلک نون کی گفتگو کے اندر بردباری پاکستان پیپر پاکستان پیپرس پارٹی کی گفتگو کے اندر بردباری یہ بردباری کی کمی یہ نہیں یہ بلدب یہ ایک دین دو دین تین دین چار دین ڈیڑھ سال تک یہ چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے جو مسئلے نہیں ہیں وہ رویوں کی وجہ سے مسئلے بنیں ابھی ہم دیکھتے ہیں نیشنل سمیلی ہو سوری میں آپ کو کارٹ کیوں نیشنل سمیلی ہو سینیٹ ہو وہاں پر جو حکومت ہی بزرہ ہیں جو ان کا رویہ ہے وہ حکومت والا نہیں ہے وہ پوزیشن والا ہے خود چیئرمن سینیٹ کو کل بولنا پڑا کہ پلیز آپ چھپ ہو جائیں ازان سننے مسلمانوں ازان سن لو آپ حکومت کے لوگ ہیں آپ اس سبر تعمل کا مظاہرہ کریں درست کہہ رہی ہیں درست کہہ رہی ہیں اصل میں پی ٹی آئی پہلی بار حکومت میں آئی ہے پی ٹی آئی کے لوگ پہلی بار حکومت میں آئے ہیں اور وہ بعض لوگ ابھی تک اپوزیشن میں ہی ہیں کنٹینر پر اترہے ہیں اور وہ مولانا کے کنٹینر کا مقابلہ اپنے کنٹینر سے دے رہے ہیں ان کو جو ہے وہ تو اپنی گفتگوں میں اپنے عمل درامت میں زندگی میں سیاست میں حکومت میں تمام چیزوں کے اندر ایک ایسا رویہ کی ضرورت ہے جس میں لگے کہ ہاں حکومت اور اپوزیشن میں گفتگو ہو رہی ہے بعض اوقات یہ لگ رہا ہے کہ حکومت ہے ہی نہیں اپوزیشن کا اپوزیشن بس ازا میں آتی ہوں آپ کے جانے کے ساتھ مجھے آپ سے بات کرنی ہے میں پاس ہے ابھی ٹائم فیصل بھائی اچھی بات کر رہے ہیں آپ جو بات دینا چاہتے ہیں یہ ٹو وے ہوتا ہے حکومت کی ذمہ داری بلکل ہم حکومت ہیں اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاملات کو بہتر کرنا اچھی فضاء قائم کرنا پارلیمنٹ کے اندر چیزوں کو اچھا لے کر چلنا حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن اگر آپ گزشتہ کچھ حرصے سے ماحول دیکھیں گے ایک جب آپ پری پلانڈ ہو کر ٹارگٹ کلنگ کرنے کیلئے اور پلان کر کے آئیں گے کہ ہم نے معاملات کو ذاتی طور پر رکھنا ہے بس طرح صاحب یہ تو ہوگا جب آپ پوزیشن کے لوگ گرفتار ہوں گے تو ربگی تلخ ہوں گے یہ تو ہوگا وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یہ سرسہ کشی میں تو عوام کا لقصان ہو رہے ہیں ابھی حکومت اپوزیشن نے بیٹھ کے لیے نہیں ہے کہ ایک دوسری کے ساتھ بیٹھ سکیں بس طرح صاحب سیاسی ورکر کے حیثیت سے سوچیں اس پاکستان سے محبت کریں اس پارلیمنٹ سے محبت کریں اس میڈیا سے بھی محبت کریں اس عوام سے بھی محبت کریں ان لوگوں سے حکومت کو محبت کرنی ہے بڑا بن کے اس حکومت سے مدینی کے ریاست جو انہیں چھٹکی بجا کے تبدیل نہیں ہوگی لوگوں کے رویوں میں تو تبدیلی لے کر آئے ہیں بڑی اچھی بات کیے بڑے آج سے ووٹ دیئے ہیں لوگوں نے بڑی بڑی امید سے ووٹ دیئے ہیں امران خان صاحب کو یہ آج اور امید تھوڑی اگا نہیں مرتضیٰ میں چاہوں گے اپنا ٹیک دنس جو بات میں نے کی ہے جو پارلیمنٹ کا محول ہے وہ کس طرح کا بنائے ہوئے اسے قصور کس کا زیادہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں مرتضیٰ دیکھیں جی اگر پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو اپوزیشن لیڈر جو ہوتا ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہوتا ہے اور کومنٹ ویٹنگ اپوزیشن ہوتی ہے آج تک مجھے بتا دیں کبھی شہباز شریف سے وزیراعظم مران خان نے ہاتھ ملایا ہو ہم جب گیلریز میں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی بعض اوقات وزیراعظم آتے ہیں اور جو ہی ایک دو دفعہ آئے ہیں انہوں نے اس ایسا راستہ پیچھے سے اختیار کیا ہے کہ ان کو شہباز شریف کے سامنے سے ہو کے نہ گزرنا پڑے اور ان کی نظر ان سے نہ ملے اور ان سے سلام نہ ہو ایون کہ جب ملاقات ہونی تھی ججز اپوائنٹ میٹ کے اوپر اس کے علاوہ جو اس الیکشن کمیشن اور پاکستان کی میمبران ہیں ان کی پوائنٹ میٹ ہونی تو اس کے لیے فروٹ فل کنسٹیشنز کا ذکر ہے بسرا صاحب لائر بھی ہیں جانتے ہوں گے کہ فروٹ فل کنسٹیشنز کانسٹیشن میں کہاں کہاں پہ آیا ہے لفظ اور کس طرح سے وہ یوز ہوتا ہے اس کی فروٹ فل کنسٹیشن کا یہ مطلب لیا گیا کہ بھی خط لکھ دو اور بتاؤ کہ جی یہ بندے ہیں ان میں سے کیا کرنا کیا نہیں کرنا یعنی ملاقات کے لیے بھی گوارہ نہیں کیا گیا تو اب اگر لیڈرشپ کا یہ کردار ہے اور ہم لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جانب سے تقریر ضرور کی جاتی رہی ہے ظاہر ہے جو سخت باتیں حکومت کرتی تھی اس کا جواب اپوزیشن ضرور دیتی تھی اور آج یہ دھرنا جو ہے بنیادی طور پر میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس سسٹم میں بہت ساروں کی اکڑ نکالنے کے لیے یہ دھرنا تھا یہ دھرنا ایسا نہیں ہے کہ اس سے پرائم منسٹر کا استیفہ ان کی ضرورت تھی یہ اصل میں جو فکس نہیں ہو رہے تھی چیزیں جو ایک جس طرح سے ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں اس سسٹم پارلیمنٹری سسٹم اس طرح نہیں چاہ رہا تھا باقی چیزیں اس طرح نہیں چاہ رہا تھا بسکر صاحب متوہین کر رہے ہیں مولانا صاحب متوہین کر رہے ہیں بسکر صاحب مولانا صاحب کو متوہین کیا جا رہا ہے مولانا صاحب بہنی بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ ساڑھی آکڑ کڑڑن آئے دے دیکھیں آکڑ تو ہماری ضرور نکالیں لیکن اس وقت جو ٹائمنگ ہے وہ ملازہ کریں اس وقت جو کشمیر کے معاملات ہیں اس کے اوپر یہ رویہ ان کا نہیں ہونا چاہیے تھا مطالبہ مطالبہ میری بات سنیں مطالبہ ان کا کوئی بھی جنمن نہیں تھا میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ کو مطالبہ کے لیے کمیٹی بنائی تھی ترکہ کار ہوتا ہے یہ تو لاسٹ آپشن تھا اگر ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھتے نہ ڈائلاؤ کرتے تو یہ سارا کچھ کرتے باوجود اس کے بھی آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑھ رہے ہیں بسرہ صاحب مزیراعظم صاحب بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ اسمبلی جو ہے وہ مولانا صاحب کے بغیر چاری پہلی اسمبلی ہے اس سے پہلے مولانا دو دفعہ تین دفعہ لیکشن ہارے ہیں وہ بھی اسمبلی ان کے بغیر تھی یعنی کہ خود سے اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں کہ ایک اسلامی شائر ہیں ان کا مزاک نہیں اڑانا چاہیے بات یہ ہے کہ وہ اگر آپ جب بھی اس دھرنے کی اس مارچ کی تمام تر چیزیں نکالیں گے باہر تو آپ کو سنگل پوائنٹ چیزیں جو ملے گی وہ سوائے شخصیات کی اپنی ذات کے ساتھ اناد اور لڑائی کی بات ہوگی سسٹم کی بات میں بات میں کروں گا یہ دھرنہ یہ مارچ سوائے فلیکسبل کرنے کے لیے ہے لوگوں کو بسر صاحب لاس مرنے میں چاہوں گے آپ بھی اپنا ٹیک دیں اور فیصل صاحب سے میں لاس ٹیک لے لوں دیکھیں اچھی باتیں کی ہیں اچھی باتیں کی ہیں ہم ان سے ڈائلوگ کے لیے تیار ہیں حکومت نے ہی محول پیدا کرنا ہے لیکن ان کی بھی اتنی ذمہ داری ہے ایک ہی گاڑی کے دو پئی ہیں اور دوسری بات جہاں تک آپ نے سمجھیا کہی تھی کہ ان کے لوگ اندر جا رہے ہیں ابھی تک ہم نے تو کیسز نہیں بنائے ہیں تمام کیسز وہ ہیں دونوں پارٹیوں نے مسلم لیگ نونو اور پیپلز پارٹنگ خلاب بنائے تھے بیانات کی وجہ ہے ساری بات بیانات کی ہے لہجو کیے 30 سیکنڈر سار مجھے فیسے ساب کا ٹیک نہیں بیانات دیکھیں بیانات بیانات تو ظاہر ہے سیاسی لوگ ہیں بیانات تو دیے جاتے ہیں سیاسی لوگ ہیں بیانات تو دیے جاتے ہیں بیانات تو ہوں گے بیانات نہیں ہونے چاہیے یہ بات درست ہے بہت اچھی بات کی ہے غلام موٹوزا نے اور اصل میں سین بھی یہی ہے کہ لوگوں کی ایگوز جو ہیں لوگوں کے سیاستدانوں کے علماء کران جو سیاست کے اندر ہیں یا سیاست کے اندر جو لوگ وزراء بن گئے ہیں دوستیوں کے بنیاد کے اوپر جن کے پاس تجربہ نہیں ہے جن کی زبانیں چلتی ہیں جو اخلاقیات کے اوپر بیس نہیں کرتے ہیں اور ان کی لوٹریوں کھلی ہوئی ہیں انہوں نے عمران خان کے لیے بڑے پرابلمز کھڑے کی ہیں بلکل صحیح اور ایسے بہت سارے وزراء ہیں جن کی بدتمیزیاں جن کی ویکابلری جن کا سٹائل جس کی وجہ سے پاکستان آ کے رک گیا ایک ایسے پوائنٹ پہ جہاں کشمین کو فوکس کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور بری طریقے سے رکے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر بھی رکے ہوئے اور چیزیں ڈیلیور نہیں ہو رہی اور یہ سب کچھ جو گلے پڑھ رہا ہے وہ عمران خان صاحب کی ان کے سارے زندگی کی سٹرگل اس کے گلے پڑھ رہے ہیں لیکن عوام کے گلے بہت کچھ پڑھ رہا ہے بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا بہت آپ لوگ کا شکریہ وقت نکالا ہے ناظرین پروگرام کا وقت قتم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے ہوگی کل ملکات خیال رکھیں اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے